سلام اللہ نبی بعد اما بعد یداللہ علی الجماعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاری صاحب کی موجودگی میں کیا واضح نصیحت ہوگی جبکہ ہمارے سامنے علم و عمل کا ایک چراغ عالمی شہرتی آفتہ شخصیت اور دور حاضر میں سوشل میڈیا کے جاننے والے انہیں پتا ہے کہ محترم کاری صاحب کی تقاری اور ان کے خطابات ملینز کے حساب سے لوگ سنتے ہیں ملینز کے حساب سے ان کی تبلیغ ان کا واضح اور ان کی نصیحت دنیا تک جا رہی تو اللہ پاک سے اعتماد سے گزارش ہے دعا ہے کہ اللہ کاری صاحب کی زندگی میں برکتیں اطا فرما ابھی صادقہ بات سے واپس آتے ہوئے کاری صاحب نے فون کیا کہ ادنان بیٹا حضرت حافظ صاحب کی زیارت کرنی ہے ان کے لئے دعا کرنی تو میں آپ کے گھر تشریف لا رہا ہوں تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے بڑے انہماک کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ دعا کر کے آئے وہ میرے بھی محسن آپ کے بھی محسن مربی مشفق ہمارے استاد ہمارے قائد چھے ماہ سے اپنے بیٹھ پہ ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے قائد محترم کو صحت ایک آفیت اطا فرمائے اللہ وہ اس چمن کی اس گلشن کی اس علاقے کی اس زلے کی اس ملک کی رونک ہیں اللہ انہیں آفیت کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ صحت سلامتی کے ساتھ ان پروگراموں کی دوبارہ رونک بنا دی مختصر سی بات ہے مختصر سا پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے سامنے سے اس وقت تک قدم نہیں ہلانے دے گا کہ جب تک بندے سے چار سوالوں کا جواب نہ لے نوجوانوں کی کسرت ہے اس لیے مختصرن یہ بات کر رہا ہوں کہ چار سوالوں کا جواب جب تک بندہ نہیں دے گا اس وقت تک مالک اس قیامت کے دن جس کے متعلق قسمیں اٹھا اٹھا کہ کہا ہے کہ وہ دن بڑا سخت ہے لا اقسم بی حاضل بلد وہ دن آنے والا ہے لا اقسم بی یوم القیامہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اس دن چار سوالوں کے جواب جب تک نہیں لے لے گا اس وقت تک اپنے سامنے سے قدم نہیں اٹھانے دے گا نوجوانوں پہلا سوال وہاں پہ ہوگا وَن شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں صرف کر کے آئے ہو اپنی جوانی میں میرے دین کے لیے کیا کام کیا ہے میرے دین کی سربلندی کے لیے میری توحید کے لیے کیا کام کر کے آئے ہو اگر میرے اور آپ کے پاس جواب موجود ہے تو آج کا یہ بروگرام کامیاب ہے آج کی کاری صاحب کی گفتگو وہ کامیاب ہے اگر نہیں ہے تو دوسرا سوال بھی ہمارے متعلقی ہونا ہے وَن شَبَابِهِ فِي مَا أَفْنَا وَعَنْ عُمُرِهِ فِي مَا أَبْلَا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی میں نے تمہیں پچاس ساٹھ سال ستر سال کی عمر سے نوازا تھا میری نیم تکھا کے آئے تھے بتاؤ اس عمر کے ساتھ کیا کیا ہے اس جوانی میں میرے دین کے لیے کیا کام کیا ہے تو میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں میرے بزرگوں ہمیں اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانیوں میں سے اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے اپنے اللہ کو جواب دینے کے لیے اپنے اللہ کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ہو کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے اتنی سے محنت کی تھی اسے قابل و قبول فرما لیں اگر ہے ہمارے پاس تو ہمارے ان پروگراموں کا مقصد پورا ہوتا ہے حضراتی زیوکار اگر نہیں ہے آج سے عظم کر لیں کاریسات کی گفتگوس شروع ہونے سے پہلے اس بات کا اعادہ اور ارادہ کر لیں ہم نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے کچھ کر کے جانا ہے اللہ کے دین کے لیے اس کی سربلندی کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ دینِ اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے آپ کے قائد حضرتِ حافظ محمد اسلام حنیف صاحب آپ کی انتظامیاں آپ کی ساری قیادت آپ کے سامنے موجود ہے اللہ کی عزت کی قسم میں ساری ساری زندگیاں گزر گئیں ہیں اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے قرآن کو محمد الرسول اللہ کے فرامین کو سناتے ہوئے ختمِ نبوت و سیرت النبی کے پروگرام منقد کرتے ہوئے آئیے اپنی اسٹیم کا حصہ بنیے اپنے اسادزہ کے پاس نوجوانوں اپنے اسادزہ کو آکے کہیے کہ میرے استادِ محترم میرے قائدِ محترم آپ بیمار بھی ہو گئے آپ بوڑے بھی ہو گئے ہم آپ کے بیٹے موجود ہیں ہمیں بدلائیے کون سا کام کرنے والا ہے دین کی سربلندی کے لیے ہماری جوانیوں کی کام پر ضرورت ہے ہمیں بدلائیے ہمیں ساتھ لے کے چلیے ہمیں راستہ دکھائیے ہم دین کا کام کرنے والے بنیں دین کے لیے دینِ اسلام کی سربلندی کے لیے الائے قالمت اللہ کے لیے رقی توحید کے لیے اگر ماروں کو کھانے کا وقت آتا ہے اپنے ہاتھوں اور بیڑیوں میں اپنے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیوں کو پہننے کا وقت آتا ہے گرفتاریوں کا وقت آتا ہے تو ہم آپ کے بیجے آپ سے پہلے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اپنی جماعت کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے چلو گے ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا اس بات کا احد کریں کہ جماعت آپ کو جہاں بھی بلائے ساتھ دوگے انشاءاللہ اپنے قائد کے ساتھ چلو گے ان کے دستوں بازو بنو گے دین کے لیے مشکلات کو برداشت کرنے کا وقت آیا تو کرو گے تو آج سے اس بات کا عظم کر لیں اور کہیے اپنی قیادت سے کہ قائدین ہمیں لڑائیے رقی توحید کے لیے ہمیں لڑائیے لا الہ الا اللہ کی عملداری کے لیے ہمیں لڑائیے ابو بکر و عمر کی صدا کو تو عدالت کے لیے ہمیں لڑائیے عثمان و علی کی سخاوت و شداب کے لیے ہمیں لڑائیے امیہ عائشہ کے دوٹے کی حرمت کے لیے ہمیں لڑائیے حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے لیے ہم تک جائیں گے مر جائیں گے لیکن امیہ عائشہ کی حرمت کے لیے دین پہ آنس کو آنا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دین کی پیرداری کرو گے ہمارے قائد محترم حضرت مولانا عزیاء الحق صاحب جانباز بھی تشریف لاشکے ہیں اللہ ان کے علم و عمل میں بھی برکتیں عطا فرمائے آج کا اس پروگرام کا میری طرف سے یہی مختصر سا پروگرام پیغام تھا کہ آئیے نوجوان ساتھیوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کے دین کے لیے اپنی جوانیوں میں سے اپنی زندگیوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت صرف کر کے اپنے رب کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے لیے یہاں سے دنیا سے جائیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تمام بیماروں کو بھی شفاہ عطا فرمائے اور اللہ اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو بھی برکتوں سے نوازے السلام علیکم ورحمت